بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل بشرا کھاکی چین ٹونٹی ٹونٹی آج ہم آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کریں گے وہ ہے دم پخت اس ریسپی کو تیار کرنے کے مختلف طریقے ہیں لیکن آج ہم آپ کو جو طریقہ بتانے جا رہے ہیں وہ نہایت آسان ہے اس طریقے سے آپ بہت آسانی کے ساتھ گھر پہ اس ریسپی کو تیار کر سکتے ہیں وہ بھی بہت کم ٹائم کے اندر اور ذائقہ بھی بالکل اریجنل ریسپی جیسا ہوگا تو آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے پورا دیکھنا ہے انشاءاللہ یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی تو چلیں اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے دھائی کلو بیف لے لیے دم پخت بنانے کے لیے آپ کوئی سبھی میٹ استعمال کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ مٹن یا لیم کے اندر بھی بنا سکتے ہیں آپ کے پاس جو بھی میٹ اویلبل ہو آپ اس کے ساتھ اس ریسپی کو تیار کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ہم نے تھوڑی سی چربی لے لی ہے کیونکہ دم پخت کے لیے چربی اس کا لازمی حصہ ہے اور ساتھ میں ہم نے تھوڑی سی ویجیٹیبل لے لی ہے جس میں ہم نے پانچ حدر ٹاماٹر لے لی ہے اور تین حدد ہم نے پیاز لی ہے پیاز ہم اس کے اندر کم استعمال کریں گے اور ساتھ میں ہم نے تھوڑی سی ہری مرچے لے لی ہیں ایک لیسن کی گڑی لے لی ہے اور ساتھ میں ہم نے پانچ عدد آلو لے لی ہیں آلو اس ریسپی میں لازمی استعمال ہوتے ہیں اس لئے آپ بھی آلو لازمی ڈالیں آلو ہم چھیریں گے نہیں ایسے سکن کے ساتھ استعمال کریں گے اب سب سے پہلے ہم بیف میں نمک لگا لیتے ہیں ہم ون این اہ آف ٹی سپون نمک اس کے اندر شامل کریں گے اور ہاتھ کی مدد سے اسے اچھی طرح سے مکس کر دیں گے تاکہ نمک اچھی طرح سے بیف میں مکس ہو جائے نمک ہم ڈالتے ٹائم خیار رکھیں گے کہ زیادہ نہ ڈالیں کیونکہ بیف کا ٹیسٹ بھی نمکین ہوتا ہے اور اگر ہم نے زیادہ نمک ڈال دیا تو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا اس لئے آپ بھی کم نمک شامل کریں اب اس طرح سے ہم ہاتھ کی مدد سے پہلے اچھی طرح سے نمک کو مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب سب سے پہلے ہم ایک ککر لے لیں گے اور اس کے اندر ساری چیزوں کی لئر لگائیں گے ہم دمپخت کو ککر کے اندر بنائیں گے اس سے ہمارا دمپخت بہت جلدی تیار ہو جائے گا اور بہت مزیدار تیار ہوگا اب سب سے پہلے ہم چربی کی لئر لگا دیں گے اس طرح سے ہم اچھی طرح سے ساری چربی کی لئر لگا دیں گے اب چربی کی لئر ہم نے لگا لی ہے اب اس کے اوپر ہم آلو رکھیں گے اس طرح سے آلو اب ہم نے رکھ لی ہے اب اس کے اوپر ہم جو بیف میں ہڈیاں ہیں وہ ساری اس کے اوپر رکھیں گے اس طرح سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہڈیاں بھی گلنے میں تھوڑا ٹائم لیتی ہیں اس لئے ہم اس کو نیچے رکھیں گے اب اس طرح سے ہم ساری ہڈیاں سیٹ کر کے رکھیں گے بس اس ٹائم پہ ہم خیار رکھیں گے اس کی لئرنگ اچھی طرح سے کریں ادروائز آپ کا میوٹ نیچے چپک جائے گا اس لئے آپ دھیان سے اس کی لیئر لگائیں اس طرح سے ہم ساری اڈیاں پہلے نیچے لگا لیں گے اس ریسپی کو ہر جگہ پہ مختلف طریقوں سے تیار کیا جاتا ہے جیسے کہ بلوچی طریقہ بھی ہے اسے پکانے کا اور اسے پشاوری طریقے سے بھی تیار کیا جاتا ہے مگر ہم بھی آپ کے ساتھ اس کی اتھینٹک ریسپی شیئر کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ آپ ریسپی بنائیں گے تو آپ کو بھی بہت مزیدار لگے گی اب اس طرح سے ہم بچہ ہوا سارا میٹ اس کے اوپر لگا دیں گے اب سارا میٹ ہم نے اس کے اوپر لگا دی ہے اب اس طرح سے ہم اس کے اوپر پیاز رکھیں گے اس طرح سے ہم دبا کے نیچے رکھیں گے پیاز کو اس سے بھی بہت اچھا فلیور آئے گا اور اس طرح سے ہم ٹاماٹر اب رکھیں گے اب لیسن کی گھڑی رکھیں گے اس طرح سے اس طرح سے ہم نیچے دبا دبا کے رکھیں گے اب ہری مرچیں اس طرح سے اوپر لگا دیں گے اب اس کے اندر ہم تقریبا پانچ حدد ہم نے لیمن لیے تھے اس کا جوس ہم نے نکال لیا ہے وہ اس کی اوپر ڈالیں گے اس طرح سے اس سے ہمارے دم پخت میں بہت اچھا فلیور آئے گا اب لیمن جوس ہم نے اس کے اوپر ڈال دی ہے اب ہم وان ٹیبر سپون کالی مرچ پاودر ڈالیں گے اس طرح سے بس اب اس کے اندر ہم اور کوئی چیز شامل نہیں کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر نہ ہی پانی شامل کی ہے اور نہ ہی اس کے اندر گھی شامل کی ہے کیونکہ ہم نے جو چربی ڈالی ہے اس کے اندر سے گھی ریلیز ہوگا اس لئے ہمیں اور گھی شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پانی بھی ہمارے بیف سے بھی نکلے گا اور ویجیٹیبل سے بھی نکلے گا اسی سے ہمارا بیف اچھی طرح سے گل جائے گا اب پریشر ککر کو ہم بند کر دیں گے اور اسے تیز فلیم پہ رکھیں گے جیسی وسل چلنا شروع ہو جائے گی اس ٹائم پہ ہم بلکل فلیم کو لو کر دیں گے اور اسے ڈیڑھ گھنٹا کے لیے لو فلیم پہ اسے پکائیں گے اب ڈیڑھ گھنٹا گزر چکا ہے ہم نے ککر کو کھول لیا ہے ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دمپخت بہت ہی زبدست سا تیار ہو چکا ہے اور دیکھنے سے ہی نظر آ رہا ہے کہ ہمارا میٹ بھی بہت اچھا سا گل چکا ہے اب سب سے پہلے ہم ٹاماٹر کے اوپر جس سکن ہے وہ ہم اتار لیں گے سکن ہم نے اتار لیا ٹاماٹر کی اب چمچ کی مدد سے ہم چیک کر لیں گے کہ ہمارا میٹ کتنا گلہ ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا میٹ کتنا زبدست گلہ ہوا ہے یہ چمچ چلانے سے ہی ٹوٹ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کے اندر کوئی گھی یا آئل شامل نہیں کیا مگر پھر بھی اس کے اندر سے کتنا گھی نظر آ رہا ہے اب ہم اپنے دم پخت کو سرونگ ڈش میں نکال لیتے ہیں الحمدللہ ہمارا میٹ بہت ہی زبدست گلہ ہوا ہے اور اس میں سے بہت اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے ہمارا بہت ہی زبدست سا دم پخت اب تیار ہو چکا ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ایک دفعہ ٹرائے کریں تب ہی آپ کو اس کے ٹیسٹ کا پتہ چلے گا کہ یہ کتنی مزیدار اور زبدست ریسپی ہے اس مزیدار سی ریسپی کو دیکھنے کے بعد ایک لائک تو ضرور بنتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا میٹ کتنا زبدست گلہ ہوا ہے یہ ہاتھ لگانے سے ہی ٹوٹ رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھنے سے جتنا زبدست نظر آ رہے ہیں یقین کریں کھانے میں یہ اتنا ہی لا جواب اور ٹیسٹی ہے بس اسے ٹرائے کرنا شرط ہے بس آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اور اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبایا کریں اس سے آپ کو ہماری نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہے گی تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ